اسلام علیکم جی آج نیا چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں روٹیشنل ڈائنمکس اس سے پہلے جو ہم نے چپٹر تھا وہ تھا آپ نے ریجڈ باڈی کی روٹیشنل موشن پڑھ رہے تھے تو جناب آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس ہوا ہے ورک انہرجی پاور ان روٹیشنل موشن اور یہ سب اس چیز کو ہمیں ٹارک کی سینس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ورک آپ کے پاس جو انہرجی یہ آپ کے پاس مماسلت رکھیں گے لینئر کوانٹیز ہیں ذہنی طور پر ہم نے پڑھی ہوئی تو اب ہم ان کو ٹارک میں دیکھیں گے تو ٹارک کیسے چیزوں کو ڈیفائن کرواتا ہے تو وہ ہمارا بیسک تاسک ہوگا آج کا تو شروع کرتے ہیں ہمارے ٹاپک ہے ورک انہرجی اور پاور ان روٹیشنل موشن اب آپ کے سب سے پہلے ورک کلکلیٹ کرنا ہے ایک ایک ایکسٹرنل فورس سے جو کہ اگریجنل باڈی پہ لگ رہا ہے اور اسے ایک فکسٹ ایکسٹ کے گرد روٹیٹ کروا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ فک میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ایکسٹ سے آر پوائنٹ یعنی اوریجن سے آر دوری پہ ایک فورس اپلائی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ فورس بنیادی طور پہ اسے ایکسٹ کے گرد روٹیٹ کروا رہی ہے اب بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے فورس اس جانب جا رہی ہے تو اس کا مطلب فورس کا کوئی نہ کوئی ایک کمپونٹ آئے گا جو اسے روٹیشن کرواے گا اس سندھ میں مگر اس فورس کا کوئی بھی کمپونٹ ایکسز کے پیرلل میں نہیں آئے گا یعنی یہ جو ہمارا ایکسز آف روٹیشن ہے جو آپ کے پاس یعنی پرپینڈک snare ٹو دا پیج ہے اس کے علان کوئی نہیں ہوگا تو اگر فورس کا کوئی بھی کمپونٹ ایکسز آف روٹیشن کے علان نہیں ہے تو اس کا اندلہ وہ کوئی ورک بھی نہیں کر سکتا وہاں پہ تو اب آپ کو روٹیشن میں اسی طرح چلنا ہوگا اب آپ دیکھو کہ یہاں سے یہ ڈسپلیسمنٹ دکھائی جا رہی ہے یہ فورس ہے ایف اور ایس کے بیچ میں اینگل جو بنا وہ نائنٹی مائنس تھیٹا بنا ٹھیک ہو گیا اب آپ یہاں سے ورک کلکلیٹ کر سکتے ہیں ڈسپلیسمنٹ بھی اب آپ کو پتا ہے فورس بھی پتا ہے اب آپ جانتے ہیں فارمولا ایف ڈوٹ ڈی ایس ایف ڈی ایس کاؤس تھیٹا ہوتا ہے مگر اب تھیٹا تو نہیں ہے میرے پاس تو نائنٹی مائنس تھیٹا ہے تو یہ سائن تھیٹا کے طور پر آجئے گا ٹھیک ہو گی بات اب آپ جانتے ہیں کہ جو ڈی ایس ہے اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو وہ آپ بڑھ سکتے ہیں آر ڈی فائی کے برابر تو کیا میں یہ ویلیو ڈی ایس کی جگہ پلیس کر دوں اب آپ کے پاس ایف آر سائن تھیٹا اگر آپ ایک طرف کر لیں ڈی فائی ایک طرف کر لیں تو ٹارک برابر ہوتا ہے ایف آر سائن تھیٹا کے تو یہ سارا جو میجنڈا کلر میں لکھا گیا یہ ٹارک بن جے گا تو یہ ایک ورک کا فارمولا آ گیا اگر آپ دیکھو جو لینئر میں ورک پڑا تھا تو ڈی ڈی برابر آئے تھا ایف ڈی ایکس کے تو ایف آپ کا لینئر کونٹی ہے ڈی ایکس لینئر ڈسپلیسمنٹ تھا اب وہ میرے پاس ٹارک آیا اس کا اندر فورس کی جگہ کس نے لی ٹارک نے لی اس کا مطلب آپ کے پاس فورس لینئر آپ کے پاس ویریبل ہے اور ٹارک اینگولر ویریبل ہے ٹھیک ہوگی بات اب آپ اس سے بھی کہہ سکتے ہو کہ بھئی آپ کے پاس یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہے ڈی ایکس ہے یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ڈی پھائے ہے تو یہ ایک انالوگس تو ہے یعنی ٹرانسلیشنل موشن جیسا ہی فارمولہ سمجھ آ رہا ہے اگر میں کہوں روٹیشن کرتے کرتے آپ کے فائے میں یعنی ڈسپلیسمنٹ میں چینج آیا فائی ون سے گئے فائی ٹو تک تو آپ اس کو سولپ کر لوگے ٹار بائی لے کے فائی ٹو مائنس فائی ون تو یہ ٹار ڈیلٹا فائی کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ورک آپ نے پوزیشن ون سے پوزیشن ٹو تک یا اینگل ون سے اینگل ٹو کے درمیان کا ورک نکال لیا اب اصل تو چیز ہماری ٹارک ہے جو اس فارمولے میں استعمال ہو رہی پہلے ٹارک کو تو سمجھیں نا کہ ٹارک ہے کیا تو ٹارک آگ کو ہم مومنٹ بھی کہتے ہیں تو آپ کے بعد یہ ویکٹر پرادکٹ ہے بٹوین آر ایک فورس اینڈ پوزیشن ویکٹر اس کو ہم اگر پراپلی ڈیفائن کریں وٹرن ایسے نہیں آئے گا اباؤٹ ان ایکزیز اوف روٹیشن کسی ایک ایکزیز اوف روٹیشن کے لحاظ سے دیکھنا ہے جب ایک باڈی کی پوزیشن چینج ہوگی اس کا مطلب لازمی طور پہ اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس لگی ہے اور اس ایکسٹرنل فورس نے اسے ٹرن دیا ہے تو وہ ٹرننگ افیکٹ جو فورس کا آیا ایک ایکزیز کے اباؤٹ وہ چیز کیا کہلائے گی ٹرک کے لائے گی تو آپ ٹرک جانتے ہیں آر کراس ایف میں نے جیسے کہا کہ ویکٹر پروڈکٹ ہے اگر میں اس کا صرف مگنیچود دیکھ تو آر ایف سائن تیٹا این یونٹ ویکٹر مجھے اس کی ڈائریکشن دے گا اب یہاں پہ آر کو میں نے پوزیشن ویکٹر کہا کیونکہ اگر آپ اوریجن سے دیکھیں گے آر کو تو وہ پوزیشن ویکٹر ہوگا ویسے ان جنرل ہم اسے مومنٹ آم کہہ دیتے ہیں مومنٹ آم آپ کا پرپینڈکولر ڈسٹنس ہوتا ہے کہاں سے کہاں تک لائن آف ایکشن آف فور سے ایکزیز آف روٹیشن تک کا تو اسے ہم مومنٹ آم کا نام دیتے ہیں ٹرک کے یونٹ اگر آپ دیکھو آر ایف کے لیے آسے تو نیوٹن میٹر آپ کے پاس ہوتے ہیں تو جناب اب یہ چیز ہمارے پاس آ چکی ہے کہ بھئی ہمیں مومنٹ آم بھی پتا ہے ہمیں ٹارک کی سادہ سادہ ڈیفینیشن بھی پتا ہے اگر اس فارمولے کو ذہن میں رکھا جائے کہ ٹارک میکسیمم کب ہوگا اگر آپ ایف کی قیمت بڑھا دوگے تو ٹارک میکسیمم ہو جائے گا اگر آپ آر کی قیمت بڑھا دوگے تو ٹارک میکسیمم ہو جائے گا ایف اور آر کے بیچ میں اینگل نائنٹی یعنی آپ کے پاس سائن نائنٹی ون آنسر دیتا ہے میکسیمم پوسیبل آنسر ون ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس فورس کو پرپینڈیکلر ہونا چاہیے مومنٹ آم کے تاکہ آپ میکسیمم ٹارک اصل کر سکو تو یہ تین باتیں تو ہوگی میکسیمم ٹارک کی اگر آپ پوچھیں مینیمم ٹارک کیسے آ سکتا ہے تو اسی فارمولے کو ذہن میں رکھو آر کو زیرو کرو گے تو جناب آپ کے اپلائیڈ فورس زیرو کرو گے تو ٹارک زیرو ہو جائے گا آگے جائے کے ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں یہ بہت ایم پوائنٹ ہے آپ کے پاس ٹارک کے جتنے شارڈ کوئسٹن یا کنسیپچول کوئسٹن آتے ہیں ان میں سے ایٹی پرسنٹ سوالوں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ لائن آف ایکشن آف فورس آپ کے ایکزیز آف روٹیشن سے پاس کرتی ہے چونکہ یہ دوری آپ کی کہاں سے کہاں تک تھی یہ ڈسٹنس تھا کہاں سے کہاں تک لائن آف ایکشن آف فورس سے ایکزیز آف روٹیشن تک اگر یہ دونوں پوائنٹ ایک ہی جگہ پہ آجیں یعنی جس جگہ پہ لائن آف ایکشن آف فورس ہے وہی میرا ایکزیز آف روٹیشن ہے تو آر زیرو ہو جائے گا یعنی مومنٹ آرم زیرو ہو جائے گا تو ٹارک زیرو ہو جائے گا پھر اگر ایف آر کے پیرلل ہو جائے تب بھی آپ کے پاس ٹارک زیرو ہو جائے گا تو جناب اب آپ اس فکس سے ذرا بہتر سمجھ سکتے ہیں اب اس میں کافی سارے کنسیپٹ دیے جارہے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے ایک فورس لگ رہی ہے یہ آپ کا پیوٹ ہے یعنی آف روٹیشن ہے یہاں سے یہ جو لائن ریڈیل لائن دکھ رہی ہے یہ مومنٹ آرم کا رول پلے کرے گی اب آپ کے پاس یہ فورس اگر آپ صرف اس فورس کو دیکھو تو یہ سے گھمائے گی کیا یہ آپ کو گھڑی کی سوئیوں کے مخالف لے کے جا رہی ہے کاؤنٹر کلاک وائز ہے تو یہ پوسٹیو ٹارک ہوگا کیسے ہوگا وہ بھی ہم ڈائریکشن میں اس بات کو تیہ بھی کر لیں گے اگر اس کے مخالف فورس ہوتی اپوزیٹ تو یہ بھی پرپینڈکولر ہے نائنٹی کا انگل بان رہا ہے آپ کے پاس مومنٹ آرم اور فورس کے بیچ میں تو میکسیمم آتا ٹارک مگرہ مخالف سیمت میں آتا تو اسے میں نیکٹیو ٹارک کہہ دیتا اگر انکلائنڈ ہوتا تو یہ بھی اس کا کمپوننٹ آتا یہ کمپوننٹ اسی سندھ میں آتا تو یہ بھی آپ کا نیکٹیو ٹارک ہی ہوتا کلاک وائز ڈائریکشن میں اب ذرا یہ چیز سمجھو یہ وعدی جو فورس ہے کیا یہ آپ کے پاس آر کے پیرلل میں ہے یعنی آر اور ایف کے بیچ میں اینگل زیرو ہو گیا تب بھی ٹارک زیرو تھا دوسرے اینگل سے دیکھو کیا یہ فورس ایکزیز آف روٹیشن میں سے پاس کر رہی ہے بالکل کر رہی ہے تو اس کا اطلب اب آپ کے بعد ٹارک پرڈیوس نہیں ہوگا یعنی یہ جو فورس ہے یا یہ والی فورس ہے یہ اس میں ٹرن پیدا نہیں کر سکتی جب ٹرن پیدا نہیں کر سکتی تو ٹارک بھی پیدا نہیں ہوگا اچھا تو وہ جو میں ڈائریکشن کہہ رہا ہوں یہ پوزٹیو ٹارک ہے نیکٹیو ٹارک ہے وہ ہم کیسے نکالتے ہیں تو اس کے لیے ہم رائٹ اینڈ رول یوز کرتے ہیں جو آپ کا تھم ہوگا جو انگلیوں کے کرل ہے وہ آپ نے اپنی ایکزیز روٹیشن کو بتانا ہے کہ آپ گھوم کس طرف کو رہے ہیں تو اس کا اندرہ یعنی آپ کے پاس یعنی فورس کی سندھ پر جا رہی ہے یعنی کرل آپ نے ایکزیز اور روٹیشن کی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایکزیز اور روٹیشن کی جیسے آپ نے کرل کر لیا ہے فنگر آپ کی کیا بتا رہی ہیں ڈائریکشن اف فورس اور ٹارک آپ کا پیوٹ کرے گا تھم کی طرف اگر آپ اس سے سمجھے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھائے گا کہ آپ نے جو ویکٹر پروڈکٹ والا کراس روز ہے وہ لگایا آپ نے فسٹ ویکٹر کو روٹیٹ کرنا ہے سیکنڈ ویکٹر کی جانب یعنی آپ نے آر کو لے کے جانا ہے ایف کی جانب یہ بات یہاں پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ آر کو ایف کی جانب لے کے جاؤ گے تو تھم آپ کا ایکزیز اور روٹیشن کی جانب آجے گا تو یہ آپ کے پاس پرپینڈکلر ہوگا آر جس پلین میں آر اور ایف ہے کیا یہ اس کے پرپینڈکلر دیکھ رہے ہیں بالکل دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کراس پروجٹ کا جواب آ رہا ہے آپ کے پاس تو اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس انٹی کلاکویس ڈارک ہوگا تو وہ پوسٹیو آجے گا کلاکویس ڈارک آپ کا کیا ہو جائے گا نیکٹیو ہو جائے گا اب اس میں ایک اور چیز ہے ایکزیز ویکٹر کی ایک ڈیفینیشن آتی ہے تو وہ ویکٹر جن کی ڈائریکشن الانگ ایکزیز آف روٹیشن ہوتی ہے ان کو ایکزیز ویکٹر کہتے ہیں تو اس کا مطلب اینگولر ڈسپلیسمنٹ اینگولر ویلوسٹی اینگولر ایکسلیشن اینگولر مومنٹم اور یہ ساری چیزوں کی ڈائریکشن الانگ ایکزیز آف روٹیشن ہوتی ہے تو یہ ایکزیل ویکٹر مانے جائیں گے ٹھیک ہوگی بات اچھا جی تو اب آپ کے پاس اگر میں کہوں کہ بھئی آپ نے پاور نکال لی ہے تو ریٹ آف چینج آف ورک پاور ہوتا ہے تو دی ڈی 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 aw ڈی 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 اپ جانتے ہیں آپ کے پاس کس طور پر آ جائے گا انگولر ویلوسٹی کے طور پر آ جائے گا ریٹ آف چینج آف انگولر ایسپلیسمنٹ تو یہ اونگہ کے طور پر آ جائے گا یہ بھی اینالوگس ہے دیکھو تو جیسے آپ نے لینئر پاور پڑی تھی آپ نے کہ بھئی آپ نے F.V تھا تو F کی جگہ دیکھو تارک آ گیا لینئر ویلاسٹی کی جگہ انگلر ویلاسٹی آ گئی تو یہ فارمولا بھی بالکل ہمارے لینئر جیسی مماسلت رکھتا ہے اب جب ورک دن ہوگا تارک کی وجہ سے ظاہرہ باڈی کی پوزیشن چینج ہوگی اس نے مومنٹ کی ہے تو اس کی روٹیشنل انرجی میں بھی چینج آئے گی تو ورک انرجی پرنسپل جیسے ہم نے ٹرانسلیشنل کے لیے پڑا تھا ویسے ہی ورک انرجی پرنسپل روٹیشنل کے لیے کیا کہے گا کہ آپ نے جو ایکسٹرنل ٹارک نے ورک کیا ہے باڈی پہ تو اس کی وجہ سے روٹیشنل کانائٹک انرجی میں بدلا ہو آئے گا کیا مطلب کہ اگر کسی باڈی پہ ٹارک لگا جس کی وجہ سے ڈسپلیسمنٹ آئی جس کا مطلب ورک ہو گیا اب اس ورک کی وجہ سے اس کی روٹیشنل کانائٹک انرجی چینج ہوگی اب آپ اس کو کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں ڈی 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 برابر ہے دہرہ آپ نے پوزیشن چینج کی ہے فائی وان سے فائی ٹو تک ڈسپلیسمنٹ آئی ہے تو ٹار ڈی فائ ہے اب میں جانتا ہوں ٹار ڈیکل ٹو آئی الفہ ہوتا ہے الفہ اور ڈی اومیگا بھائی ڈی ٹی لکھ سکتے ہیں یہاں سے ڈی ٹی کو دوسری طرف لے جو تو کیا آپ لکھ سکتے ہیں یا ایسے ڈی ٹیٹا سے ملٹیپلیر ڈیوائیڈ کر دیا اب آپ کے پاس جو چیز آگی یہاں پہ کہ ڈی ٹی ٹی یہ اومیگا کے برابر آجے گا یہ نیچے والا ٹیٹا دوسری طرف چلا گیا تو ٹار ڈی ٹیٹا بن جے گا یعنی یہی فارمولا کنسپٹ آجے گا یہاں پہ تو فائی چاہ رہا ہے نا تو آئی اومیگا ڈی اومیگا اس کے برابر لکھا جا سکتا ہے یہاں سے آئی کانسٹنٹ ہونے گناتے باہر آجے گا اومیگا کے آگے ڈیریویٹی موجود ہے پاور بڑے گی اسی ٹو سے ڈیوائیڈ ہو جے گا لیمٹس لگ جائیں گی تو ون بائی ٹو آئی اومیگا ٹو سکیر مائنس ون بائی ٹو آئی اومیگا ون سکیر یعنی اینگلر کانیٹک انرجی میں چینج آئے گا جب ٹارک کی وجہ سے ورک ڈن ہوگا تو یہ آپ کا ورک انرجی پرنسپل آگیا ریجڈ باڈی کے لیے جو ایک فکس ٹیکسز کے گرد کیا کر رہی ہے روٹیٹ کر رہی ہے تو آپ اسے ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ورک ڈن ہوئے روٹیٹنگ دا باڈی پوزیشن وان ٹو پوزیشن ٹو میں یا اس کی جو چینج آئی وہ ایکول ہوگا جتنی اس کی روٹیشنل کانیٹک انرجی میں چینج آئی یعنی انرجی کا بدلاؤ ورک کے برابر ہوگا چاہے وہ لینئر کا کیس ہو چاہے وہ انگولر کا کیس ہو کانیٹک انرجی میں جتنا بدلاؤ آیا اس کا مطلب اتنا ورک ہوا ہے یہ سادہ سادہ مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا تو آج ہم نے دیکھا کہ بھئی آپ کے پاس ورک انرجی اور پاور کو روٹیشنل موشن میں تو ان سب میں کی فیکٹر کس نے کردار ادا کیا ٹارک نے ادا کیا تو ہم نے ٹارک کو بھی اسی ٹاپک کے اندر سمو دیا ہم نے دیکھا کہ ٹارک کیا ہوتا ہے ٹارک کے یونٹس کیا ہوتا ہے ٹارک کی ڈائریکشن کیسے نکالتے ہیں تو یہ سارا ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کے اس میں کوئی بات پوچھنی ہو کہ ڈاؤٹ ہو تو نہیں کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تک کے لئے اتنا ہی پکیاں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ